اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان محمد علی ناظرین کیا الیکٹرک نے پہلے ہی ایک مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کراچی والوں کی قسمت کے اوپر اور اب گیس کے بہران کے ساتھ کیا الیکٹرک کو ایک نیا بہانہ مل گیا کہ اب مزید کراچی والوں کو کرب کا سامنا کرنا پڑے گا مسئیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ گیس بہران جس کی نشاندہ ہی ہمارے پیارے پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب کی جانب سے پہلے ہی کر دی گئی تھی کہ اس قسم کا کوئی بہران آنے والا ہے لیکن اس بہران سے نمٹنے کے لیے اسد عمر صاحب کے پاس کیا سٹریٹیجی تھی اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا کیوں؟ کیونکہ اسد عمر صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح معنوں میں شہر میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہونے والا ہے تو اس کا اعلان نہ کیا جائے اس کا پرچار نہ کیا جائے اس کی خبریں نہ لگوائی جائیں بلکہ اس کے خلاف اور اس سے نپٹنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک بہتر لاحے عمل ترتیب دیا جائے جو کہ نہیں دیا گیا دوسری بات آج سندھ کے انتہائی سینئر وزیر ناصر حسین شاہ صاحب اکثر بھول جاتے ہوں گے کہ صحیح معنوں میں مسئلہ مسائل ہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ وزارت پر وہ بڑا جمان ہے ایک وزیر کے اوپر اس قدر سندھ حکومت کو جو ہے وہ اعتماد ہے بھروسہ ہے اور کانفیڈنس ہے کہ اس وزیر کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے وزارتوں کا مذہبی امور ان کے پاس بلدیات ان کے پاس اطلاعات ان کے پاس منصوبہ بندی ان کے پاس صحیح معنوں میں ناصر حسین شاہ صاحب ون مین آرمی سندھ حکومت کی معلوم ہوتے ہیں لیکن ون مین آرمی کے اسٹیٹمنٹ اگر میں پڑھتا چلوں تو بارہ سال سے کراچی کی قسمت پر بڑا جمان یہی سندھ حکومت اس کے ایک وزیر کے جانب سے بیان آ رہا ہے کہ ہم کراچی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کا وقت آ چکا ہے مجھ سمیت صحافی آواز اٹھا رہے ہیں کراچی کا دکھ درد رکھنے والی انجیوز آواز اٹھا رہی ہیں صحیح معنوں میں خود وفاقی حکومت آواز اٹھا رہی ہیں سندھ میں ان کی اوپوزیشن آواز اٹھا رہی ہے لیکن پھر بھی ناصر حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں مرتضی وحاب صاحب کی بلکل بڑے انٹیلیکچول قسم کے وزیر ثابت ہوتے ہیں لیکن زبان درازی میں اپنا ثانی رکھتے نہیں ہیں آج انہوں نے کارٹی کا دورہ کیا جہاں پر معروف تاجر و سندکار خالد طواب صاحب کی جانب سے ان کو پیش کش کی گئی کہ مرتضی وحاب صاحب اگر وفاقی حکومت آپ کی نہیں سن رہی تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں گے جس پر مرتضی وحاب صاحب نے مسکراتے ہوئے انتہائی خوشگوار لہجے کے ساتھ ان کو جواب دیا کہ جناب والا ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں کوئی آواز سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو مرتضی وحاب صاحب باتیں اب آواز اٹھانے سے بہت آگے نکل گئی ہیں میں ایک سوال صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر حکومتوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں آپ لوگ مثالیں دیتے پھرتے ہیں بارش یہاں ہوئی تو کیا امریکہ میں نہیں ہوئی پانی یہاں کھڑا ہو گیا تو کیا سرزلینڈ میں کھڑا نہیں ہوا یہاں پر صورتحال خراب ہے تو کیا دوسرے ممالک میں نہیں ہے چلیں ایک سوال محمد علی کی جانب سے پوچھا جاتا ہے کہ پورے دنیا کے اندر کوئی ایک ملک ایسا دکھا دیں جس میں ستر فیصد ریوینیم دینے والے شہر کی قسمت کا یہ حال ہو کہ نہ اس کے پاس بجلی ہو نہ اس کے پاس پانی ہو نہ اس کے پاس انفرسٹرپچر ہو نہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے پاس چلنے پھلنے کے لئے سڑکیں موجود ہوں نہ ان کے بچے سکون سے اسکول جا سکتے ہیں نہ ان کے گھر والوں کو علاج کی کوئی سہولت محسر ہے یہ کون سا میٹروپولیٹن سٹی ہے اب صحیح معنوں میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سندھ حکومت سے آپ کو مسئلہ کیا ہے جناب والا ہم کون ہوتے ہیں ہم ناچیز سندھ حکومت سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں مسئلہ ان کی پولیسی سے ہے ان کی پولیسی کیا ہے کہ کراچی کے حقوق سلب کیے گئے ہیں معذرت کے ساتھ بابانگی دہل یہ بات بھرملہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں جو کہ ایک ایک چیز کی اوپر ٹیکس دے رہے ہیں اگر میں خالی کراچی کی لیاقت آباد مارکٹ کا یہ حال سنانا شروع کر دوں نا تو پورے پاکستان نے اتنا ٹیکس نہیں دیا جتنا اس ایک مارکٹ نے کراچی کی دے دیا ہے اور یہ مارکٹ کوئی ڈال مین یا ہائپر اسٹار جتنی بڑی مارکٹ نہیں ہے یہ میڈل کلاس لوگوں کی مارکٹ ہے جہاں پر صحیح معنوں میں خود لیاقت آباد کے رہائشی نیو کراچی کے رہائشی جمشیت کوٹر کے رہائشی شاپنگ کے لیے آتے ہیں یہ وہ مارکٹ ہے جہاں سے بہتر عرب روپیہ ٹیکس اکھٹا کیا گیا اب کوئی پوچھتا ہے نا کہ کراچی سے اتنا دکھ درد کیوں کراچی سے دکھ درد نہیں کراچی سے محبت ہے اب آؤ اجداد کی یہاں کبرے بنا کر ہم لوگوں نے یہاں پر اگر اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا تو صحیح معنوں میں ہمارے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی ہمارے کردار پر باتیں بنائی جائیں گی کہ آیا تم کراچی میں رہتے ہو کراچی کا دکھ درد کسی سے باٹ نہیں سکتے اور کسی ایک سیاسی جماعت کو اس پر مورود الزام نہیں دھیرائے جا سکتا اس پر سیاسی جماعتیں یہ جو سیاست کا لفظ ہے نا یہ صرف کراچی سے شروع ہوا اور گھوم پھر کے کراچی کے لانڈی گورنگی کی گلیوں میں ختم ہو گیا اسی پر بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا ہے عارف علیہ جرون صاحب نے بہت شکریہ عارف بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا جبکہ سینئر انیلسٹ میجر ریٹائٹ شیخ ندیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ میرے صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے عدی مسرت نیازی صاحبہ نے بہت شکریہ عدی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا عدی گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کروں گا ناصر حسین شاہ صاحب کا بیان باوضو ہو کر میں نے اسی پروگرام میں آپ سے کچھ دیر پہلے ستنایا ہے کہ ہم کراچی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عدی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے یہ بتا دیجئے گا کہ بارہ سال اقتدار کے بعد اتنا فنڈ حاصل کرنے کے بعد این ایف سی حاصل کرنے کے بعد ٹیکس حاصل کرنے کے بعد اب بھی کوشش کی جا رہی ہے ایمپلیمنٹ کب دیکھنا نصیب ہوگا میرین کو نگاہ رکھو بسم اللہ الرحمن الرحی محمد علی آپ کی گناہ دار ہنکھ میں نہیں کہوں گی آپ سچائی کوئی بھی چیزوں سکا بیان کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ اور جو میرے دونوں جی کر بہمان بھائی بیٹھے ہیں میں مجھ سمیت اس پوری سم کی عوام سمیت انشاءاللہ جس طرح سے دیکھیں ہم جھوٹے واضح نہیں کرتے ہیں ہم وہ بات ایک سچائی پہ مبنی اگر منسٹر کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا دوسری لوگوں کی طرح کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں ایلیگیشنز یا یہ طرح کی کوئی چیز نہیں کہنی بلکہ ہم نے اپنے صوبے کے اندر اپنے اس شہر کے اندر صدار لاندر تو انہوں نے تو بلکل سچائی پہ مبنی بات کی ہے کہ جی بلکل ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ شہر اگر یہ صوبہ ریونیو جرنیٹ کر کے دے رہا ہے تو اُٹھ کا حق بھی اتنا ہی ہے اسی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے مقصد ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں اب گیس کو دیکھ لیجئے کہ گیس یہ صوبہ جرنیٹ کر کے دے رہا ہے اور یہی صوبہ اس گیس سے محروم ہے اور اگر آپ دیکھ لیں کہ یہی پہ آکے ایک وزیر کہتا ہے کہ جی اب اگر لوڈ شیڈنگ ہوئی تو ہم اس کو قومی تحویل میں لے رہیں گے کیونکہ نیپرا بھی انہی کے اندر ہے گورنمنٹ کے اندر ہے کیونکہ نکوی صاحب ان کے فنڈنگ پرسن ہے تو ان کو تو وہ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے نا لے نہیں سکتے کے الیکٹرک کو نا اور دوسرا لطیفہ یوں ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کے الیکٹرک کے موجود سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے مل کر یہ سب ڈراما کیا وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کو قومی دھارے میں لیا گیا تو مقصد یہ ہے کہ محمد علیہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان پیپرس پارٹی جتنی جماعتیں ہیں چاہے اپوزیشن کی ہیں چاہے فیڈرل گورنمنٹیں تمام کے تمام مل کر اس صوبہ سن پر بلکل توجہ دیں تاکہ جو ریونیو یہ صوبہ جرنیٹ کر کے دیتا ہے جو اس کا حق ہے اس کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں تھوڑا سا توقف کیجئے گا تھوڑا سا توقف کیجئے گا کہ الیکٹرک کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ تبرہ کیا مجھے تھوڑا سا ایک سوال ذہن میں آیا ہے میں صرف آپ کی یہ آداش کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سن دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کس جماعت کی حکومت جو ہے وہ وفاق میں بڑا جمان تھی میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں جناب کہ بلکل ہماری گورنمنٹ تھی اور ایک منٹ ایک منٹ دی میرا سوال مکمل ہو جائے میں چاہ رہا تھا کہ آپ خود ایکسپٹ کرنے کہ صحیح معنیوں میں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک وہ مشرف دول میں بھی نہیں دی گئے دیکھیں آپ نے بڑا ویلیوپل اور بیلیگ بات کی ہے اگر ہم نے کی ہے تو ہم نے اگر کی تھی تو صرف عوام کی خاطر تاکہ عوام کے اوپر جو اتنا پریشر اب بڑھ رہا ہے نا ہر دو مہینے بعد کبھی دو روپے کبھی تین روپے کبھی چار روپے جتنی ابھی پجلی کے بل بڑھے ہیں آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے کبھی بڑھے ہیں تو زیادہ ریلیو دینا تو یہ ہوئے بس تو عوام کیلئے تھا کہ عوام کیلئے نرخ نہ پڑھائے جائیں اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بڑھنا اور وہاں پہ بجلی کے جو نا نرخ پڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بوجھ جو نا عوام پر پڑھے تو ہم نے عوام پہ بوجھ نہیں بننے چلیں ٹھیک ہے مصرط نیازی صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا عریف الحجدون صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں عریف الحجدون صاحب ووٹ بہت ٹکاگیں ملے ماشاء اللہ آپ لوگ ہوئے یہاں پہ سیٹے بھی بہت ٹکاگیں ملی علی زہری صاحب کا تعلق کراچی سے فیصل وارہ صاحب کا تعلق کراچی سے حفیظ الشیخ صاحب کا تعلق کراچی سے عصد عبر صاحب کا تعلق کراچی سے عمران اسماعیل صاحب کا اور کہیں نہ کہیں آپ لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا پرائیم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب بھی کراچی سے سر اتنا کچھ کراچی سے لیکن کچھ نہ کچھ تو کراچی کو دینا بھی پڑتا ہے نا سر اتنا کچھ دے دیا کراچی نے آپ لوگ کی سٹریڈیجی کیا ہے سر پرائیم منسٹر صاحب خالی بری خبریں دے دیتے ہیں کہ اب جی آنٹے کا بہران آنے والا ہے اور اب جی گیس کا بہران آنے والا ہے اس سے نمبرداز بہنے کے لیے کوئی سٹریڈیجی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اپنے پارٹی موقع پیش کرنے کا موقع دیا پھر میں آتا ہوں آپ کی سوال کا طرف نہ آپ کا سوال نیا ہے نہ انشاءاللہ جواب نیا آئے گا وہی سوال وہی جواب ٹھیک ہے علی زیدی صاحب کا تعلق بھی کراچی سے اور ہم اس چیز کو آن کرتے ہیں کہ کراچی نے پاکستان تاریکن صاحب کو منڈیٹ دیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو کراچی کے مسائل ہے کہ الیکٹرک کے جو مسائل ہے آپ سب کے علم میں ہیں کہ پرویز مشرب کے دور میں یہ نچکاری ہوئی تھی اور پھر جب پیپل پارٹی کی گوریمنٹی تو آسی پالی زرداری ہے اور ہماری آفی صاحبہ پالیحال تارپور نے خصوصی پھر جو ہے ان کی اوپر جو نوازشیں کی ہے اب وہ مسائل پھر پانچ سال نون لیگ کا حکومت رہا پھر اب جا کے پی ٹی آئی کے حصے میں آئی یہ سارے مسائل ہے آپ کے علم میں ہے کہ پیچھلے جو گرمی مئی جون میں پاکستان تاریکن صاحب کی پوری لیڈرشپ نے کے الیکٹرک کے آپ اس کے باہر درنا بھی دیا تھا لیکن جو معاہدے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کا کام دھرنا دینا نہیں ہے آپ لوگوں کا کام ہے فیصلوں پر امپلیمنٹ کرانا سر جو معاہدے ہو جاتے ہیں اس معاہدے آپ کے آئین اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ سب کے سامنے اچھا اب ہم خود چاہتے ہم نے خود اس کے لئے مظاہرے کے اور پارٹے کے ہر پورم کے اوپر بات کرتے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی کراچی میں رہتے ہیں جنہوں نے اوٹ دیا وہ سب کراچی میں رہتے ہیں یہ پھر وہ کراچی کے آپ کے فردوس شمیم نقوی صاحب ایک دن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اگلے دن یوٹرن مار لیتے ہیں مافی مانگ لیتے ہیں اب میں ہر سیاسی بیان سمجھ لوں ذاتی بیان سمجھ لوں یا ان کی دبا کا ناغہ ہو گیا تھا نہیں نہیں دیکھو یوٹرن تو چلو یہ تو ہمارے پیچھے ایک وہ بنا ہوا ہے کہ یوٹرن یوٹرن اور اچھی بات ہے کہ ہم اچھے کام ہو گیرے یوٹرن لے لیتے ہیں اگر غلط راستے پہ جا رہے تو یوٹرن لینے میں کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک کہتی لیکن انشاءاللہ جو عمران خان صاحب کا ویجن ہے جو مسائل سے اس ملک کو نکالنے کا انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے اور یہ ستر سال کے مسائلیں کراچی میں بیجھے کیا سر جس طرح میرا سوال نیا نہیں تھا نا اس طرح آپ کا جواب بھی نیا نہیں ہے سر وہی ستر سال کو لے کے آگا ہے بیچ پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر کہ آپ لوگ حکومتی جماعت تھے آپ کا کام دھرنا دینا قطع نہیں تھا آپ کا کام تھا ایمپلیمنٹ کرانا مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ ایک فون کال کے اوپر عمران خان صاحب کی کہ یہ الیکٹرک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اب یا تو آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو حطا کی عزت کا نوٹس بھیج دیں یا پھر اس طوری طور پر کوئی فون کرتے ہیں وہ تو ہم بھی بیٹھے ہیں نا ہمیں بھی پتہ ہیں مسائل کا اگر حل ہو سکتے ہیں اب بتائیں میں تو نہیں سمجھتا ہوں یہ میرا کام ہے کہ کس طرح حل ہو سکتے ہیں نہیں ایک پون پہ کیسے آپ حل کروگے دیکھو اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اگر نچکاری کا معاہدہ ہوا ہے یا ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی وفاقی حکومت نے کی اب وہ چیز کو ریوز کرنا ہے ٹائم ٹیبل ہے یہاں پہ عدالتیں ہیں یہاں پر تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی منسٹر کسی ادارے کی چرمین کو ہٹاتا ہے وہ جا کے لاہورہ ایک اور سے بہال ہو کے آ جاتے ہیں اچھا لیکن سر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بیان ہے کہ کیا الیکٹرک پر تو حکومتی ریٹ ہی نہیں ہے اب اس پہ چیف جسٹس آپ غلط بات کر رہے ہیں تو کہاں ہے ریٹ تو سر وفاقی حکومت کی بات کی ہے انہوں نے تو آپ کی وفاقی حکومت کی کیا الیکٹ پر ریٹ نہیں ہے میں سکنڈ کرتا ہوں وفاقی حکومت کی اگر ریٹ ہوتی تو کیا ہم در نہ دیتے وفاقی وزارہ بھی ہمارے ساتھ درنے میں موجود تھے کیا الیکٹرک ایک بے لگام گوڑا بن چکا ہے اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں پورم پہ اور کریں گے میں اس پہ سیاست نہیں کرتا ہوں کہ ہم نے یہ کی ہم نے وہ کیا بہرحال عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور کرنے جا رہا ہے اس بے لگام گوڑے کو لگام دینا ہوگا کیا الیکٹرک کے اقدامات کی مضمت کرتے ہیں آپ بلکل مضمت کرتے ہیں مطلب مرمت کا مطالبہ نہیں کریں گی مرمت کا مطالبہ ہم کرتے ہیں پارٹی پورم پہ کرتے ہیں پارٹی کی ہر پورم پہ کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ سوالات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ گلی محلے میں لوگ پوچھتے بھی بیجلی کدھر ہے چلے ٹھیک ہے میرے ساتھ جناب اللہ پتا دیجئے گا کہ صحیح معنوں میں اب صحیح معنوں میں بتا دیں کیا الیکٹرک کس کے لگام میں آنے والا گھوڑا ہے کیا الیکٹرک ویسے تو سندھ گورنمنٹ کے انٹرم میں بھی ہے کیونکہ یہاں ان کی گورنمنٹ ہے اور کیا الیکٹرک صرف سندھ تک محدود ہے صحیح دوسرا جو فیڈل گورنمنٹ ہے دیفنیٹلی کوئی بھی ادارہ ہے جو پاکستان میں وہ فیڈل گورنمنٹ کے انٹرم میں بھی ہے یہ دیفنیٹلی ایک پرائیوٹ ادارہ ہے اور اس کا جو مہاہدہ ہوا ہوا ہے اس پہ کافی اس میں ایسی شقہ ہیں جس پہ گورنمنٹ ان کو زیادہ پریشرائز نہیں کر سکتی لیکن گورنمنٹ اگر چاہے تو مختلف کنڈیشنز ہیں مختلف اس میں ایسی شقہیں شامل ہیں کہ اگر ان کی جو پور ایفیشنسی ہے جیس طرح یہ لوڈ شیڈنگ ہے تو اس کے اوپر بیس کر کے گورنمنٹ دوسری کمپنیز کو بھی کانکریکٹ دے سکتی ہے سہی اور جب دوسری کمپنیز آ جائیں گی اور کمپیٹیشن ہوگا جس طرح آپ نے دیکھا کہ موبائل کے اوپر مختلف کمپنیز کو آپ نے دیا اور اس سے ایک تو موبائل اور ٹیلی کمپنیشن کے جو چارجز تھے وہ انتہائی نیچے آ گئے جو پہلے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور اس طرح سے ایک تمام کمپنیوں میں آپس میں ایک کمپیٹیشن ہوا میرے صاحب میں ذرا رکوں گا ایک بریک کے لیے مجھے ارجنٹ جانا پڑا ہے بریک کے بعد پرگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے میرے صاحب کی مزید باتیں ہیں وہ بھی سنیں گے کچھ ان سے بھی سوالات بنتے ہیں وہ بھی کیے جائیں گے ایک بریک کے بعد واپس آگے ویلکم ایک نازین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میرے صاحب اپنا جواب مکمل کیجئے گا پھر میں آگے بڑھتا ہوں تو میں نے جس طرح سے پہلے کہا یہ مسئلہ گورنمنٹ اگر چاہے تو ونس فور آل اس کو حل کر سکتی ہے لیکن ابھی گورنمنٹ ان کو چانس دینا چاہ رہی ہے اور چانس لینا بھی نہیں چاہ رہی ان کو چانس دینا چاہ رہی ہے اور خود کوئی چانس لینا نہیں چاہ رہی یہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹلی بہت فریجائل ہوتے ہیں اور بہت موتاد طریقے سے ہی ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے اس میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اور یہ کیس جو ہے وہ اسی طرح جیسے آپ نے ریکورڈک کا دیکھا باہر چلا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے لیکن گورنمنٹ چاہے اور ایک سٹریٹیجی بنائے تو گریجولی سلولی اور گریجولی وہ اس کو بالکل کریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کمپنیز کو بھی ادھر کراچی کے لیے لیکن میجر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شہر قائد کی یا یہ کراچی شہر کی جو ہے وہ بدنصیبی ہے کہ ایک ایسی کمپنی جس کی اگر ہم جڑے تلاش کرنے جائیں تو پہلے ہم راج کیپٹل نکلے گا پہلے ہم جومیاں نکلے گی پھر وہ کیمنہ انڈرن کی طرح چلے جائیں گے سمجھ نہیں آرہا اس قسم کی کمپنی کراچی والوں کو جائے وہ نصیب پروائیڈ کر رہی ہے دیکھیں یہ اصل میں بس یہ بدقسمتی ہے کہ ایسی کمپنی آئی جو اس کو ابھی سبھال بھی نہیں پا رہی پھر بعد میں شنگائی الیکٹرک کا بھی ہوا وہ بھی ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک اس کا بھی کوئی کلیر پکچر نہیں آ رہی یہ تھوڑی سی بدقسمتی ہے سہی کہ اس طرح کی سیچویشن ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے یہ کیا گیا تھا بسے پوزیٹیف سینس کے اندر کیونکہ جو کلیکٹرک تھی یہ گورنمنٹ ادھارہ تھا اور یہ بہت زیادہ یہاں پلفریجس تھی بہت زیادہ لوگ پہ بلنک میں اور آپ نے دیکھا کہ پاور لوسز اور کنڈا سسٹم اور یہ بہت زیادہ تھا اور اپنے طور پر جو ایریے کے جو ہیڈز ہوتے تھے وہ کنڈے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے اور پیسے اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے تو اس کو دیکھتے وہ انہوں نے کہا کہ جس کو پریویٹ کریں جیسے پی ٹی سی ایل کو پریویٹ آئنس کیا گیا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہ ایک اچھی کمپنی نہیں ملی ہمیں اور پورا شہر اس کی وجہ سے مشکل میں لیکن فیڈل گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے سین گورنمنٹ اتنا کچھ نہیں کر سکتی اس پر فرن گورنمنٹ بھی چاہے تو بہت اب تک کر سکتی ہے لیکن فیڈل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے جب چاہے ان کو صحیح کر سکتے چلیں ٹھیک ہے مسرط نیازی صاحبہ ایک بار پھر آپ کی طرف بڑھوں گا ایک الزام آپ کی حکومت کی جانب سے آئیت کیا گیا ہے کہ وفاق جو ہے وہ کراچی کے مسائل پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں عدی پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ گیارہ سو عرب روپے کا شور وہ مچا کے گئے سریعام مچا کے گئے اور آپ کے ہی سی ایم کے برابر میں بیٹھ کے مچا کے گئے مزید آپ کو اور کتنا شور چاہیے کہ آپ خاموشی کے الزام لگا رہے ہیں دیکھیں محمد علی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کوئیچن میں خودی جواب دے دیا جو ان کے جھوٹ کا ہے ان کے پراؤڈ کا ہے ان کی چھوٹے بازیاں ہیں ان کی عوام کو لولی پاپ ہے اگر میرے سی ایم کے ساتھ آپ کے سی ایم کے ساتھ میں نے یہ ایک جملہ بھی استعمال نہیں کیا دی میں نے آپ کو کہاں جواب آپ نے دیا میں اس پہ جا رہی ہوں دیکھیں وہ سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اگر ایک شخص پرائم میسٹر ہو کے ایناؤنس کرتا ہے کہ جیارہ سو عرب کا میں پیکج دینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر وہ پیکج دینے کے بعد اور سی ایم صاحب دوسرے ایک سن پہلی کہہ دیتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ سو کا عرب کا پیکج سن دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وفاق کو نہیں ہر عوام کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں سے ساڑھے آٹھ سو سن گورنمنٹ دے رہی ہیں تو آپ کے پاس بچا جالے کہ نہیں کوئی اس کے لولی پاپ نہیں کی ہم دے رہے ہیں اور کچھ دلوں بعد انہوں نے اس کی سوائٹمنٹ دا لیا کہ جی ہاں وفاق اتنے نہیں اتنے دے رہا ہے تو محمد علی میرے بھائی ان کی شوبے بازیاں ان کے لولی پاپ ان کے یوٹرن ان کا وہی پرانا ایک نعرہ ان کے پاس ہے جب ان کے پاس کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں سکتر سال اور وہی کرپشن اور پھر جب کوئی بات کرے ان کی ان پر کوئی کوئی سرمارک اٹھائے تو یہ وہی اپنا جو ان کا گھڑ چوڑے جو ان کا بی پارٹ ہے اس کو جانا ایک منٹ ایک منٹ آپ نے کہا کہ جی آٹھ ساڑھے آٹھ سو عرب روپے کا جو پیکج ہے وہ آپ لوگ کی جانب سے انانس کیا گیا ہے اور وہ بھی پرائیم منیسٹر صاحب کی انانسمنٹ سے ایک دن پہلے میں ایک ایسی حکومت کے اوپر آٹھ سو عرب روپے کے پیکج کا بھروسہ کروں جس نے بارہ سالوں میں ٹوٹل سندھ پر ایک سو پچیس عرب روپیا لگایا ہو اور ایسی حکومت پہ بھروسہ کروں جس کے اوپر ایک نڈے ایک نڈہ دی سوال مکمل ہو جائے کہ ایسی حکومت پہ بھروسہ کروں جس کے خلاف آرڈیٹر جنرل نے نو سو ستتائیس عرب روپے کی کرپشن کی ریپورڈ بنائی ہو ایسی حکومت پہ بھروسہ کروں کہ ساڑھے آٹھ سو عرب روپے وہ میرے اس شہر کو دینے کے لیے رضا مند دیکھیں آپ کو اسی گورنمنٹ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا اسی گورنمنٹ نے آپ کو امن بھی دیا ہے اسی گورنمنٹ نے آپ کو اچھے ہسپٹلز بھی دی ہیں اسی گورنمنٹ نے آپ کی عوام سے سیلیکٹ نہیں ہوئے ایلیکٹ ہوئے ہیں اور اگر عوام کیلئے بہتر کام نہ کرتے تو وہ اس نوبت پر نہ دے کیوں آپ نے کہا ہم پہ کچھ ایلیکیشنز لگے ہیں ہم نے موردی سنڈیا کا بھی سامنا کیا ہے ہم نے جہاں جہاں میرے ٹاپ لیڈوٹشپ کو بلایا گیا وہاں پہ ہم سپیش ہوئے ہیں ابھی پر دیکھ لیں ارشید احمد شاہ صاحب سال بھر ہو گیا ان کی سالگیرہ وہاں ہو گئے ایک سال ہو گیا نیپ کے اندر تو کچھ حاصل کیا ہوا ان کو ہم پہ کرکشن کے ازامات تو لگتے ہیں تو یہ تیزیں ثابت کریں ہم سامنا کرنے کے لیے سیار ہیں ہم پیپلز پارٹی والے بھاگنے والے نہیں ہیں میرے بھائی ہم کہتے ہیں آپ کریں یہی گورنمنٹ انشاءاللہ ریلیو دے گی یہ تو پانچ سال لاؤنی پاپ دیتے دیتے اور یو ٹرن خان صاحب یو ٹرن لیتے لیتے جو ہے نا اچھا اور برا یو ٹرن پتہ نہیں غور سو ہوتا ہے ان کا یہ کرتے کرتے چل پڑیں گے ان کو تو آنے والے تیز سال بھی دے دیا جائیں تو یہ پانچ سال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں چلے جی کے مارے یہ تو کہہ کہتے ہیں سولی پہ بھی نہیں لٹک سکتے جو انہوں نے کہا تھا نا خود کشی کرنوں پا لیکن مصرد نیازی صاحبہ آپ صحیح معنوں میں ان پہ زیادہ تنقید کر رہی ہیں کچھ کریڈیبلیٹی آپ لوگوں کی بھی تو ہے نا آپ لوگوں نے صحیح معنوں میں اگر میں کراچی کی بات کر لوں تو ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ ایڈمنیسٹریٹر لگا دیا ہے جو کمیشنر بننے کے بعد دودھ کی قیمتیں کم نہیں کرا سکا اب کراچی والے اس پہ بھروسہ کریں آپ پہ دیکھیں میں بات بتاؤں کہ اگر ہم نے اگر ہم نے اس کو لگایا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ یہاں کا موجود ہے اگر اس نے کام کیا ہے یعنی اس سے پہلے تودھ کی قیمتیں انہوں نے صحافیوں کے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کہہ رہی ہیں کام کیے نہیں نہیں دیکھیں اگر وہ لگا ہے تو تین مہینے کے لیے ڈھائی بہنے کے لیے چار مہینے کے لیے جو ٹائم میریہ نے اس سے کاف کرے گا یقین ہم کرے گا اب میں اس کو ڈیفنس کرنے کے لیے بہت ہوں آپ اس کو لائن پہ لے کہ اس سے پاس کر سٹھتے ہیں آپ کی حکومت نے لگا ہے آپ کی حکومت نے لگا ہے آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے اگر وہ اچھا یا مرا کام کرتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ نے لگا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ بہت پرنگی تھا وہاں کام نہیں ہوتے تھے ابھی بھی دیکھیں کہ وہاں کام ہو رہے ہیں وہاں سپاہیاں ہو رہی ہیں ان کے تو لوگ آتے ہی نہیں تھے جو انہوں نے اپنے گھر میں بٹھائے میں دیکھ چمال ہے گھروں میں سے بیٹھے میں نوکری آتا لاش کر لے تو لوگ رہی گھر میں بیٹھ گئے وہ لوگ آ رہے ہیں تو یہ بھی تو اس کو کریڈٹ جاتا ہے نا اسی کو اچھے چلیں ٹھیک ہے آریف اللہ جنون صاحب پوری گفتگو اپنے ملائزہ کی سر میں چاہوں گا تھوڑا سو کومنٹ کریں اس کے اوپر دیکھو علی بھائی اس کی جو مسارت صاحبہ نے بات کی آپ سب کے سامنے ہیں کہ اس صبح پر گزشتہ بارہ سال سے پاکستان پپل پارٹی حکمران ہے ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ستر سال کا پاکستان ہے سب سے زیادہ جو ہے پپل پارٹی سن میں گورمنٹ میں رہی ہے اچھے اس سے آخر بھی سال کا غرصہ بنتا ہے اور تین دبائے ملک میں بھی حکمرانی کر چکے ٹھیک ہے کراچی شہر کا جو بھی مسائل ہے گٹر کا ہو پانی کا ہو سیورچ کا ہو بجلی کا ہو سب کیا پوری ذمہ داری پپل پارٹی کے اوپر آئید ہوتی ہے اب یہ یوٹرن کی بات کرتے ہیں اچھے ان کے صدر اسی پہلی ذرداری صاحب نے کی کہ اگر ہم نے نواز شریف کو معاپ کیا تو شاید خدا بھی ہمیں معاپ نہ کرے اس سے بڑا یوٹرنہ اور کیا ہوگا کل آپ سب دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو گزشتہ جو تیس سال کی سیاست ہے کیا کیا نہیں بولا کیا کیا الزامات نہیں تھی وہ چیز خون کے آپ کی طرف بھی آئے گی نا سر شیخ رشید صاحب میں چپڑا سی نہ رکھوں چودری پرویز اللہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو سب کو ساتھ ملا لیا نا سر میں آپ کو بتا دوں ان لوگوں کا مقصد سیاست کا نام جو ہے ان لوگوں کی نزدیک سرپ جوڑ بولنا ہے تو یہ دو جماعتیں بڑی دھڑڑے سے بڑے پہر سے بولتے ہیں جس طرح مسرد نیازی صاحبہ نے بولی ساڑی آٹھ سو ارب روپے کا میں چیلنج کرتا ہوں اس پروگرام کی توسط سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر مسرد نیازی صاحبہ کوئی ایسی ثبوت سامنے لے آئیے کہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے ساڑی آٹھ سو روپے دے گی ساڑی آٹھ سو روپے تو انہوں نے بارہ سالوں میں پورے سن میں ساڑی آٹھ سو ارب روپے ساڑی آٹھ سو ارب روپے بارہ سال میں پورے سن کو نہیں دیا گیا یہ بات کرتے ہیں کراچی میں تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوئے فاق ہوئے پاق میں بار بار چلے عارف اللہ جدون صاحب عارف اللہ ایک سمپل ایک سوال کر لیتا ہوں سر گیارہ سو ارب روپے کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا کیا ہاں یا نہ بلکل کیا بلکل کیا سر یہ گیارہ سو ارب روپے آپ کے پاس موجود ہیں کراچی میں لگانے کے لیے ارینجمنٹ ہو چکی دیکھو وہ جو خان صاحب نے ناؤنس کیا جی جی اس کا پورا میکنیزم اور پورے تفصیل کے سامنے میں یہ نہیں کہہ رہا سر میں آپ کے سامنے بس اتنا کہہ رہا ہوں بلکل صحیح ہے سر بلکل صحیح ہے دیکھیں تو حکومت ہی نا سر حکومت دے گی نا حکومت ہی دے گی نا حکومت کے پاس یہ پیسہ موجود ہے بلکل تو عمران خان صاحب نے ابھی حالیہ دنوں میں یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس تو ملک چلانے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے اب میں کیا سمجھوں دیکھو جو گیارہ سو ایو روپے کا پیکج تھا جی جی یعنی کہ آپ لوگوں کے سامنے پورے تفصیل کے ساتھ آیا نہیں تو پھر میں آپ کے اگلے پروگرام میں پورے تفصیل کے ساتھ نہیں وہ تفصیل میرے موبائل میں بڑی بھی ہے وہ چھوڑ دیں نا میں تو سمبل ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے کون خرچ کرے گا اگر یہ اکموش موجود ہوتا پاکستان میں گیارہ سو ایو روپے اکموش موجود ہوتا تو شاید کل سے لگنا بھی شروع ہو جاتا دوسری بات یہاں پر جب یہ لوگ بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں بھئی اٹھاروی ترمیم ہے یہ پیسہ آپ ہمیں دے دو ہم خرچ کریں تاکہ ہم مزید جو ہے کسی پالودے والے اور کسی ریڈی والے کے کونوں میں ڈالے اور باہر جا کے بھیجے تو سر حکومت آپ کی یہ ثابت کرتے ہیں اس چیز کو کتنے لوگوں کو سزا ہوئی اور کتنا پیسہ لیکن پر ہوا ہے ان چوروں سے ڈاکھوں سے بقول آپ کے سزا ہو جائے گی ملک میں منیلارڈنگ کے خلاف قانون ہو پیپل پارٹی مخالپت ملک میں جو ازادتی کرنے والوں کے خلاف قانون سازی ہو پیپل پارٹی مخالپ ملک میں کراچی کے لئے کوئی اور قانون سازی ہو پیپل پارٹی مخالپ اگر یہ لوگ چاہتے کیا ہے یہ لوگ کیا چاہتے پاکستان تو پہلے انہوں نے دو ٹکڑے کیا شاید دوسرا ٹکڑا کرنا چاہتے پاکستان کا یا کیا چاہتے کلی پی سی میں ان کی باتیں سنو ستر سال کا گن عمران خان کے اوپر ڈال رہے اور ذمہ دار یہ لوگ ہیں آج سے دو سال پہلے تک یہی حکمران تھے آج بھی یہی یہی اتیادی جنیب کی کیسز کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پہ کیس ڈالا کس نے ڈالا کیس ہے آپ نے نواز شریف کے اوپر بنائی انہوں نے آپ لوگوں کے اوپر بنائی چلے ٹھیک ہے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پرگیم کو یہی سے کنٹینیو کریں گے میجر نردیم صاحب کی پرگیم کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میجر صاحب جناب والا سمپل بتا دیں کراچی کے عوام بھروسہ کس پہ کریں سیر انہوں نے اپنوں کو بھی نواز کے بھی دیکھ لیا نوٹ بھی دے دیئے ووڈ بھی دے دیئے سب دے دیا پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا اور اب عمران خان صاحب نے پہلے ایک سو باسٹر ارب روپے کا اعلان کیا نہیں آئے اور اب گیارہ سو ارب روپے کے پیکجز کا اعلان کر دیا ہے وہ بھی امید یہی ظاہر کی جاری ہے کہ نہیں آئیں گے تو صحیح معلوم ہے صاحب عوام کا بھروسہ کس جانتے ہیں عوام تو بس اب اللہ پہ ہی بھروسہ رکھے ایک بات جیسی بات یہ ہے کہ شاید دعا کریں کہ یہ جو سی پیک ہے اس میں جو چائنیز آئیں تو شاید چائنیز ہی ہے اپنے جو راستے ہیں روڑے ہیں اور نالے ہیں اور یہ سیوریج ہیں وہ اپنے گھروں کی ٹھیک کرائیں تو شاید یہ پورے شہر کے ٹھیک ہو جائیں صحیح باقی اس وقت جو عمران خال صاحب نے پیکج دیا میرے حساب سے اٹس ٹوٹلی آئی واش ٹھیک ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا اس میں بھی انہوں نے جو اس کا والیوم مجوریٹی وہ سین گورنمنٹ پر رکھ دیا فلی نوئنگ کے سین گورنمنٹ تو پیسہ خرج کرنا ہی نہیں چاہتی بلکہ پیسہ کمانا چاہتی ہے صحیح اگر یہ آٹھ سو عرب روپے میں سے سین گورنمنٹ جو ہے ساڑھے آٹھ سو روپے بھی نہیں دے گی اور نہ یہ ان کی کبھی ایسی نیت ہے نہ وہ کبھی کریں گے آچھا جو تین سو عرب وہ بھی دیں گے تو وہ بھی تین سو عرب ان کے پاس ہیں ہی نہیں تو وہ کہاں سے دیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ سب جس طرح سے جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ لولی پاپ ہے تو واقعی اٹسا لولی پاپ اور کراچی کے امام کو کوئی والی وارث نہیں اور یہ بس اللہ کے سہارے پہ ہی چلیں گے یا چائنیز کا انتظار کریں لیکن میرے صاحب صحیح معنیوں میں دیکھیں چلیں ٹھیک ہے اس وقت حافظ نیم الرحمن صاحب کا اگر میں ذکر کرتا چلوں وہ کراچی کا بڑا دکھ درد اس وقت محسوس کر رہے ہیں اور اس جگہ پر وہ پتہ پھیک رہے ہیں جس جگہ پر لوگوں کے واقعی مسائل موجود ہیں پانی پر کیا الیکٹرک پر کیا لگتا ہے سر آگے آنے والے وقتوں میں جماعت اسلامی کا کچھ کراچی میں اس ٹیک دیکھ رہے ہیں ہم دوبارہ سر میں جماعت کی جو پوری لیڈرشپ ہے نا جی جی وہ اس وقت ہائی جیک ہوئی بھی یہ کی پی کے گئے ہیں صحیح اور کی پی کے کی وجہ سے حافظ نایم اور ریمان صاحب میں بہت پٹنشل ہے لیکن کیونکہ وہ اس لیڈرشپ کے نیچے بہت نیچے دبے ہوئے ہیں تو ان کا اوپر آنا بہت مشکل ہے وہ جتنے مرضی پتے پھیکتے رہیں ہاں ان کی وجہ سے کچھ پریشر ہو کے کوئی اچھے کام کراچی میں ہو جائیں تو شاید ہو جائیں بلکہ جماعت اسلامی کا اس وقت تک کوئی رول نہیں ہے پاکستان کے سیاست میں جب تک ان کی اوپر لیڈرشپ جو ہے تمام صوبوں سے ملتی جلتی اور شولہ بیان مقرر ٹائپ جس طرح ان کی لیڈرشپ ہوتی تھی اور بہت لرنڈ اور انٹلیکچول ٹائپ جو لیڈرشپ تھی وہ اوپر ہوتی تھی سائی تو وہ ابھی ختم ہو چکی ہے ابھی جو لیڈرشپ ہے اس سے الفاظ ہی موہ سے نہیں نکلتے وہ بات ہی نہیں کر پاتے کسی کو سمجھا ہی نہیں پاتے نئی جنریشن تو جانتی ہی نہیں ہے کہ جبکہ یہ موڈرن اسلامی جماعت ہے تھوڑی سی باقی اسلامی جماعتوں کی مقابلے کے اندر لیکن جب سے اس کی لیڈرشپ چلی گئی ہے اس جگہ پہ جہاں پر ڈائلیٹ کا کافی کانفلکٹ ہے اور وہ صحیح طرح سے باتچیت نہیں کر پا رہے عام کنٹری کو میسیج نہیں دے پا رہے نہ ہی ان کا کوئی ایسا شولہ بیانی ہے تو اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بچہ بچے پوچھ لیں وہ نہیں جانتا ہوگا کہ جی کون ہے عمر جماعت اسلام باقی کراچی کا والی والی سے اس وقت کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے کوئی موجزہ ہی ہوگا تو یہ ہوگا لیکن بیجے صاحب ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ کچھ تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے سر اس سے کچھ بہتری جو ہے وہ آیا ہو سکتی ہے کیونکہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کرنے تو جی پانی نکالنے فوج آئے گی کچھرہ صاف کرنے فوج آئے گی لوگوں کو بچانے فوج آئے گی ملوہ اٹھانے فوج آئے گی جب سب کام فوج نہیں کرنے کراچی کے اندر تو کراچی کو حوالے کر دیا جائے جان چھوڑا لیا جائے کراچی پہلے ہی کافی حد تک اس میں رینجرز ہیں اور کافی ایجنسیز ہیں کنٹونمنٹ بورڈز ہیں لیکن بسیکلی ایسا ہو نہیں سکتا قانونی طور کی اور ایسا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیموکرائٹک اسلامی ریپبلک ہے تو اس طرح سے چیزیں ہو نہیں سکتی بہرحال تو یہ مل ملا کر ہی کچھ گورنمنٹ کوئی ایسی آئے اور جو واقعی سنسیر ہو تب ہی یہ ہوگا میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی نیت کافی نیک ہے سنسیر ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ ان کی جیب خالی ہے تو وہ بھی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ تھوڑا سا ڈیزگائز کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم گین کرنے کے لیے وہ اس طرح کے پتے چل رہے ہیں جس میں لوگوں کے سامنے وہ آئی واش کر رہے ہیں کہ جی اس میں سے آٹھ سو یہ دے دیں گے دو سو وہ دے دیں گے سو بہریہ سے لے لیں گے آنا پیسہ کہیں سے بھی نہیں اور اس میں سے ایک پیسہ بھی کراچی پہ نہیں لگنے ہاں یہ پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اسی کے تیہ جیسے چل رہا ہے تو وہی چلتا رہے گا کہ کچھ بہریہ ڈیولپ کر دے گا کچھ اعمار والے ڈیولپ کر دیں گے کچھ سائمہ والے ڈیولپ کر دے گا صحیح تو یہی شاید چلیں ٹھیک ہے عدی مسرط نیازی صاحب ہاں میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے عدی مجھے بتائیے گا آریف اللہ جدون صاحب کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سو ارب روپے کا اعلان آپ لوگوں کی جانب سے ایک دن پہلے پروجیکس آناؤنس کر دیا گئے تھے کہ آٹھ سو ارب روپے آپ لوگوں کی جانب سے دیے جائیں گے کیونکہ یہ بات پبلک ہو چکی تھی کہ اگلے ہی دن عمران خان صاحب ہزار ارب روپے ایسے زیادہ کا پیکج وہ کراچی کے لیے لا سکتے ہیں لیکن آپ پہ تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جی اتنے سال کی حکومت میں آپ لوگوں کو اب جا کے ہی کیوں یاد آیا کہ آٹھ سو یا ساڑھے آٹھ سو ارب روپے اس کے پیکج کی صرف اناؤنسمنٹ کرنی ہے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے نہیں کوئی مہربان آتے آتے دیر نہیں کی ہے یہ دیر تو جو بائیس مہینے آپ سے جو دعوی کر رہے تھے جو اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے کیے ہیں انہوں کے پاس آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ صدر پاکستان سے لے کر ان کے صدر منسٹر وزیر آزم یہ سب تراکی سے ہی ہیں تو دیکھیں سن کے اندر میں نے آپ کو کیپ پروگرامز میں کہا ہے کہ اگر سب بات کریں کراچی 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 کی تو بلکل جائد بنتی ہے کیونکہ ریدنیز جنگیٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا یہاں سے بلکہ پورا پاکستان تقریبا نیسی سے بلکل جی یہ سونے کی چڑیہ ہے پاکستان تو اگر جن کا اتنا ہوتا دیکھیں ان کے اپی ایز ہیں یہاں پہ بھی ہیں ایم این ایز بھی اگر ہیں تو ان کے ایم این ایز کو پندرہ پندرہ کروڑ ملے اور میری جو معلومات کے مطابق ہیں اگر آپ اس کو یا آپ کو بلکل اتری طریقے سے بتائیں کہ انہوں نے تو اپنا فنڈیز آیا کر دیا بلکہ جہاں میں ریائش پذیر ہوں وہاں علاقوں میں اندر دیکھیں تو کہیں پانی کی ناجائز لائن بھی اگر ڈالی ہے یا جائز بھی ڈالی ہے ان لوگوں نے اگر ڈالی بھی ہے تو وہاں خوض کھات کے اس کو بیسی کھنڈر ڈال کے دیکھ دیا وہ صدق دو مہینے پہلے جو ناجائز لائن بنا رہے ہیں اور یہ موضوب اس کو خوض کھات کے چل پڑے ہیں اگر ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ نا تجربہ پا رہے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر نا تجربہ کاری کاری میں پائنس سال کے اندر تو انہوں نے سب کی اناس کر کے رکھتے رہے ہیں عوام کا ملکی خضبہ تو کرنی کرنی کیا ہے ان لوگوں نے جو عوام کو انہوں نے سمجھ لے کر دے کے اندر بھی چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مسرط نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھی آریف اللہ جدون صاحب پاکستان دیریکن صاحب سے میرے ساتھ موجود ہیں آریف اللہ جدون صاحب جناب والا بتائیے گا سر جتنی باتیں آپ نے ان کی سنی کہ سعید غنی صاحب ایک سڑک کو بنا رہے ہیں آپ لوگ اس کو کھوٹ کے ڈال دیتے ہیں مطلب کراچی کی سیاست میں سب جائز ہے تو اس شہر میں بیٹھ کے ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں اور شہر کا حقوق نہیں دیتے انیپسی کی بات وہ ٹھائی لگا کے فوراں اسلام آباد پہنچ جاتا ہے کراچی کی حقوق کی بات ہو تو پھر یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سیاست پہ سیاست جھوٹ پہ جھوٹ اگر سعید غنی نے کوئی جگہ بنایا ہے تو پھر اس کو توڑنے کی کیا ضرورت بناو تو صحیح بناو تو صحیح ناجائز یا جائز اٹھاروی ترمیم کا ڈنڈورہ پیٹنے والوں کراچی کو اٹھاروی ترمیم نے مارا ہے اٹھاروی ترمیم کا کریڈٹ یہ لوگ لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر اٹھاروی ترمیم سے کسی کو نقصان پہنچا تو میرا شہر کراچی ہے چلے ٹھیک ہے عارف الاجرون صاحب ایک چیز آخر میں بتائیے گا انہوں نے بھی ذکر کیا میں بھی بارہ آپ سے پوچھ چکا ہوں پندرہ پندرہ کروڑ روپے ایک سال کے ملے تھے مطلب دو سال کے تیس کروڑ روپے ایک ایمینے کو ملے تھے سر میں نجیب حارون صاحب کے حلقے میں بدکسمتی سے رہتا ہوں مجھے تو اپنے حلقے میں تیس روپے بھی لگتے ہوئے رکھائی نہیں دی دیکھو جو ایمینے اس کو پند مل چکا ہے وہ ایمینے لگے ہیں جو سیورج ڈال رہا ہے جو ایمینے کا کام نہیں یہ بلدیات کا کام ہے تو وہ تیس کروڑ ان کو نظر اللہ نیازے حسین دے دیا آپ لوگوں نے دالنا پڑ رہا ہے ووٹر کو خوش کرنا پڑ رہا ہے اور خان صاحب خود اس چیز کے خلاف ہے اب خان صاحب کی باویس سال کی پیچھے اٹھا کے دیکھ لو یہی ہو کہتے ہیں کہ ایمینے اور ایمینے پھر بھی دے دیا سر پھر بھی دے دیا خلاف ہونے کی بات بھی دے دیا کیوں دے دیا جو چیز مجھے پسند ہی نہیں ہے میں وہ نہیں کروں گا اس لئے دے دیا کہ ہمارے کراچی والوں کے گلے میں جو اٹھاروی ترمیم کی رسی باندھی اس وجہ سے دے دیا آچھا تو لگتے ہیں ایمینے نے تو بڑے دودھ اور شہر کی نہرے کھوڑ دیئے نہیں دودھ اور شہر کی نہرے کیسے کھوڑے گی آچھا تو تیس کروڑوں پر کسی لئے دیا دیا یہاں کی ادارے کس کے کنٹرول میں ادارے کسی اور کی کنٹرول میں میں نے جا کے سیورج ڈالے گا جو پیپے ٹھوٹی ہے جو پانی کی لینے ہی کرے گا دیکھیں میں نے بڑا سمپل سوال کیا تھا لیکن آپ نے لانڈی گورنگی گھما دیا خیر پھر بھی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آرے فولہ جرون صاحب پاکستان تحریکی انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے اور سینئر اینلیسٹ میجر ریٹائیڈ ندیم صاحب میرے ساتھ موجود تھے آپ تینوں مہماران کا بہت بہت شکریہ آگے آنے والے وقتوں میں یہی چیز دیکھنی ہے کہ جتنی باتیں اب ہو گئیں اے پی سی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے عوام کا جو سیاست ہونی ہوتی رہے مجھے صرف یہ اس بات سے غرض ہے کہ میں شاید اس شہر کی سڑکوں کے اوپر بلکل اسمودلی سفر کر سکوں میرے گھر میں پانی آئے میرے سیوریج کے مسائل حل ہو جائیں سڑکیں بن جائیں گلیاں بن جائیں مجھے اس بات سے غرض ہے کون کس کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے آ گیا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں عوام ہوں مجھے مسائل کا حل چاہیے مجھے مسائل کو طول دینے والے سیاستدان اب اس پاکستان میں نہیں چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ